اسلام علیکم دوستو اے ایچ موبائل اینڈ ریفیجیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کیس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہواوے وائی سکس ٹو یہ مارڈل جو ہے آپ کے سامنے سی اے ایم ایل اکیس اس کا ایف آر پی لاغ جو ہے وہ کس طرح ختم کیا جاتا ہے تو دوستو یہ میرے پاس بھی ایک موبائل ہے تو اس کو ایف آر پی لاغ جو ہے وہ لگا ہوا ہے تو اس کو ختم کیس طرح کرنا ہے دوستو آپ اس ویڈیو کو گھر سے دیکھیں گا تو آپ کا جو ایف آر پی لاغ ہوگا انشاءاللہ ختم ہو جائے گا دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے اس طرح نیکسٹ کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے وائی فائی جو ہے اس کو کنیکٹ کا لینا ہے جی تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ وائی فائی جو ہے وہ کنیکٹ ہو چکا ہے اور یہ آپ نے فائلز کی جو ہے یہ بھی اللہو کر دینی ہے آگے آپ نیکسٹ کر دیں پھر اگری دوستو یہ سوفٹر جو ہے اپ ڈیٹ مانگ رہا ہے تو لہذا میں اس کو کینسل کر دیتا ہوں جی تو دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایسسٹ کا وٹن آیا ہوا ہے اس کو دبانے سے کوئی جو ہے وہ کچھ نہیں ہو رہا پہلے یہاں پہ جو اسسٹ آتا تھا اس کو دبانے سے اس کا گوگل والا سسٹم نکل آتا تھا دوستو یہ ابھی پرائیویس سی تھوڑی سی ہارڈ ہو گئی ہے تو یہاں سے اس کو دوبارہ سے موبائل جو ہے اس کو ری سٹارٹ کر لیتے ہیں دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں موبائل جو ہے بوری سٹارٹ ہو چکا ہے اب یہاں پہ آپ نے کرنا کچھ یوں ہے کہ موبائل کی سکرین کے اوپر دو انگلیاں جو ہیں دو فنگرز جو ہیں ان کو ٹچ کر کے رکھنا ہے تقریباً پانچ سے دس سیکنڈ کے لیے اگر آپ کا جلدی ٹاک بیک آن ہو جائے تو پھر آپ تھوڑی دیر کے لیے کر سکتے ہیں دوستو دو فنگر جو ہیں ان کو ٹچ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹاک بیک جو ہے وہ آن ہو جائے تو دوستو میں اس کو دباتا ہوں یہاں سے جی تو دوستو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو ٹاک بیک ہے وہ آن ہو چکا ہے دوستو اب آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے اس کی سکرین کے اوپر جو ہے ٹچ کا اس طرح کا ہیل کا نشان بنانا ہے سکرین کے اوپر جو ہے آپ نے ایل کا نشان بنانا ہے میں بنا کے دکھا دیتا ہوں آپ کو جی تو دوستو ایل کا نشان بنانے سے آپ کے پاس یہ اتنے سارے اپشن آ جائیں گے تو دوستو یہاں پہ آپ نے ٹاک بیک سیٹنگ جو ہے اس کے اوپر دو دفعہ کلک کرنی ہے اور یہاں پہ آپ نے دو فنگرز کا یوز کرنا ہے اس طرح سکرول اپ کر کے یہ ایکسپلورر بار ٹچ والا جو بٹن ہے اس کو آپ نے اپ کر دینا ہے تو دوستو یہ ویڈیو دھیان سے دیکھئے کہ اگر آپ کا جو فرپ لگا ہوا ہے یعنی کہ آپ کی گوگل کی ایکٹیویشن لگی ہویا ہے وہ ختم ہو جائے گی تو دوستو اس کو ایکسپلور بار ٹچ کو بان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا جو ٹچ ہے وہ دو فنگر سے کام نہ کرے یعنی کہ ایک فنگر سے کام کرے اس طرح آپ دیکھ سکتے ایک فنگر سے کام کرے تو دوستو یہاں پہ آپ نے پرائیویسی پولیسی میں چلے جانا ہے تو دوستو یہاں پہ آپ نے ایک لنک سرچ کرنا ہے جو کہ میں نے ڈسکرپشن میں بھی دیا ہوا ہے آپ وہاں سے ایزی لی لے سکتے ہیں تو دوستو یہاں پہ آپ نے جو سرچ کرنا ہے وہ یہ ہے جے ڈاٹ ڈی ایس سلیش اے دوستو اے جو کیپٹل میں نے لکھا آپ نے بھی کیپٹل لکھنا ہے اے آر ڈی ایس ڈی اے ڈی اے اس کو انٹر دبا دیں گے یہاں پہ یہ دوستو اپنے سکپ والا بٹن جو ہے وہ دبا دیں جی تو دوستو آپ کے سامنے یہ ایک ویب سائٹ آ جائے گی اور یہاں پہ آپ نے دوستو نیچے آ جانا ہے یہاں پہ یہ دو فائل ہیں اگر آپ زیب فائل ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس زیب فائل میں دونوں فائل موجود ہوں گی اور اگر آپ ایک ایک کر کے کرنا چاہتے ہیں تو اس میں سے ہی آپ نے سب سے پہلے جو ہے یہ گوگل اکاؤنڈ مینیجر سکس پوائنٹ زیرو اپی کے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے دوستو یہاں پہ آپ نے پھر سکیپ کا بٹن جو ہے وہ دبا دین ہے تو آپ کے سامنے یہ اپی کے جو فائل ہے یہ آ جائے گی یہ تقریباً سات اشاریہ بانوے ایم بی کی ہے اس کو یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لیتی ہیں اور یہ اپنے پرمیشن جو ہے اس کو ڈیٹ کر کے ہلاؤ کر دینی ہے تاکہ اس میں ڈاؤنلوڈ ہو سکے یہ دوستو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ فائل جو ہے یہ ڈاؤنلوڈ کرنی ہے پھر ہم پہ میں اوکے پہ کلک کر دیتا ہوں یہ ڈاؤنلوڈنگ سٹارٹ ہوگی دوستو اس کو ہم جو ہے کلوز کر دیتے ہیں اس کو بھی کلوز کر دیتے ہیں یہ فائل جو ہے یہ ڈاؤنلوڈ ہو چکی ہے اس کو انسٹال کر لیتے ہیں تو دوستو جب آپ گوگل اکاؤنٹ مینیجر 6.0 اپی کے فائل ڈاؤنلوڈ کر لیں تو اس کے بعد آپ نے ڈاؤنلوڈ اپی کے فار اکاؤنٹ لاؤگ ان اس کو بھی آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے تو یہاں سے دوستو آپ نے سکپ کر دینا ہے تو دوستو یہ فائل جو ہے یہ آپ کے سامنے آ جائے گی اکاؤنٹ لاؤگ ان اس کو بھی آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے یہ تقریباً ایک اشاریہ ستارہ ام بی کی ہے تو اس کو بھی میں ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں یہ نیچے آپ کو نوٹلکیشن نظر آ رہا ہوگا کہ آپ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو میں اس کو اکے کر دیتا ہوں اور یہ ڈاؤنلوڈنگ ہونا شروع ہوگی ہے تو دوستو اس کو یہاں سے آپ اپن کر لیتا ہوں یہ ڈاؤنلوڈ ہو چکی اس کو میں انسٹال کر لیتا ہوں یہ ایپ پار کی جو ہے بائی پاس کرنے کے لیے تو یہاں سے آپ نے بھی اس کو اپن کر لینا ہے میں اس کو اپن کر لیتا ہوں تو دوستو دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کی آئی ڈی لگی ہوئی ہے پہلے سے جو ہمیں یاد نہیں ہے کہ کون سی آئی ڈی ہے اور یہ اگر یاد ہے تو اس کا پاسورڈ یاد نہیں ہے تو دوستو وہ کہہ رہے ہیں آپ اپنا پاسورڈ لگائیں جو اس نے ہارڈ ریسٹ کرنے سے پہلے آپ نے آئی ڈی لگائی تھی تو دوستو البتہ ہمیں تو وہ یاد نہیں ہے اس کے اوپر یہ اوپر تین دانے بنے ہیں تو آپ نے انتےifiers کے اوپر کرسکتا ہے اور آپ نے ان دنے دانوں مارے دارے کی سائنن کے دائب میں گے اور تصمیل کرنا کا سکتا ہے تو آپ یہاں مگ رہے ہیں ان کوئی ایڈی آنے میں наверное نہیں ہماریکن کوئی چیز نہیں مرکتا ہے اور کس نے آپ کو انہی هذا ہویا کوئی 사고 کوئی بنفرن روح نہیں ہے ایکی ڈی کنی ہے رہا ہوں تو دوستو میں نے آئی ڈی جو ہے وہ لگا دی ہے اب میں اس میں کوڈ انٹر کرتا ہوں جی تو دوستو میں نے کوڈ جو ہے وہ بھی انٹر کر دیا اور آئی ڈی جو ہے وہ لگ ان ہونا شروع ہو گئی ہے سائننگ ان ہو رہی ہے جی تو دوستو اس میں آئی ڈی جو ہے وہ لگ ان ہو چکی ہے اب سیمپل ہم نے کرنا کچھ یوں ہے کہ اس کو ری سٹارٹ کر دینا ہے موبائل کو جی تو دوستو موبائل جو ہے وہ ری سٹارٹ ہو گیا اب یہاں پہ نیکس پہ کلک کرنا ہے اور پھر یہاں پہ نیکس پہ کلک کرنا ہے اور دوبارہ نیکس پہ پھر کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ چیک لگا دیں اور اگری پہ کلک کر دیں یہاں پہ پھر allow پہ کلک کر دیں تو دوستو یہاں پہ وہ موبائل جو ہے آپ سے پوچھ رہا ہے کہ جو آپ نے آئی ڈی لگائی ہے اس میں اگر آپ کا کوئی ڈیٹا پڑا ہے تو اس کو آپ نے ری سٹار کرنا ہے یا پھر چھوڑ دینا ہے تو دوستو میں ری سٹار نہیں کرنا چاہتا اس کو چھوڑ دیتا ہوں don't allow پہ کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ پھر آپ نے سکپ کر دینا ہے اور آپ کا موبائل جو ہے وہ فر پی سے آزاد ہو چکا ہے تو دوستو دیکھ سکتے ہیں آپ موبائل جو ہے اس میں سے گوگل کی اکٹیویشن ختم ہو چکی ہے اب میں اس کی ٹاک بیک جو ہے اس کو بند کر دیتا ہوں تو ٹاک بیک بند کرنے کے لیے سیٹنگ میں جانا ہے اور اس کے بعد آپ نے ایڈوانس سیٹنگ میں جانا ہے اور پھر اسیسیبیلیٹیز یہاں پہ اس پہ کلک کرنی ہے اور یہ اوپر فرنٹ پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ٹاک بیک اس کے آگے آن ہے تو دوستو اس کو سمپلی یہاں سے بند کر دینا ہے تو یہ جو لڑکی بکواس کر رہی ہے یہ بند ہو جائے گی دوستو تو آپ دیکھ سکتے ہیں فار بھی جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے تو دوستو مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک دور کر دیجئے اور شیئر کیجئے اپنے دوستوں میں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں تو دوستو مزید اس طرح کی اچھے اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل اے اچ موبائل انڈ ریفریجریشن ضرور سبسکرائب کر دیں تو دوستو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی ٹکس کے ساتھ تب تک کے لیے اے اچ موبائل انڈ ریفریجریشن اللہ حافظ اللہ نگربان پاکستان زندہ بار